چائے کا استعمال بہت بڑھتا جا رہا ہے اب یہ ضروریات زندگی میں شامل ہو گئی ہیں لیکن اس سے صحت پر جوثر پڑتا ہے اس کی جانب بہت کم توجہ دی جاتی ہے نمبر ایک مختلف اثرات مختلف مزاجوں پر چائے کے اثرات مختلف ہوتے ہیں گرم اور اسوی مزاج والوں کے لیے تو یہ سخت مزر ہے اس سے گرمی میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کی درکن بھر جاتی ہے البتہ سرت اور بلگی مزاج والوں کے لیے اس کا اعتدال سے پینا کسی حد تک فائدہ دے ہے نمبر دو سرت مزاج والوں کے لیے فائدہ مانگ اس سے دماغ کا دوران خون تیز ہوتا ہے جس سے حواس میں چستی محسوس ہونے لگتی ہے جسمانی اور دماغی تھکاون دور ہو جاتی ہے درد سر ہو گیا نیند گنودگی کے گلبے میں چائے کا استعمال مفید ہے اگرچہ بزاتے کھو دیئے گزائر سے اخثر خالی ہے خوشکی کے باعث بار بار پیاس لگتی وہ تو چائے کا استعمال سود مند ہے نمبر تین چائے کا زیادہ استعمال چائے کا زیادہ استعمال جسم میں ترہ ترہ کے مرز کو جنم دیتا ہے میدے اور حازمے کی خارابی آنتوں کی بیماریاں دل کی دھرکن کا تیز ہونا آسواب کا کمزور ہونا مسانہ کمزوری بار بار پشاب آنا بھوک نہ لگنا خون کی خارابی نین کو کم کر کے بے خوابی جریان اطلام سارت انزال کی شکایت بھی پیدا کرتی ہے پاکسرت چائے پینے والوں کے حالات دماغی قوتوں میں خرابی دماغ کی نازک رگے کمزور اور قوت سامہ ضعیف ہو جاتی ہے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہونے لگتی ہیں چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے بھوک کا زائل ہو جانا بھی شامل ہے اس کے فائدے تو بہت تھوڑے ہیں لیکن نقصان کئی زیادہ ہیں بہتر ہے کہ اس چائے کی عزت کو چھوڑ دیا جائے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اخری ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ